اسلام علیکم ناظرین آئینہ مالی سال کے وفاقی اور صوبائی جو بجڈ ہیں ان کی تیاری کا کام شروع ہو چکا ہے اور جب بھی بجڈ آرتا ہے تو اس میں دو طبقات کی بڑی گہری نظریہ ہوتے ہیں بجڈ کے اوپر ایک جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ یہ دیکھتا ہے سرکاری ملازمین کیوں ان کی تنخواہ میں یا پینشن میں کتنا اضافہ ہو رہا ہے اور دوسرا جو پرائیوٹ سیکٹر میں جو لیبر ہوتی ہے وہ یہ دیکھتی ہے کہ جو منیمم ویجز ہیں تنخواہ ہیں وہ کتنی مقرر ہو رہی ہے اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور تیسہ طبقہ جو ٹریڈر اور بزنس کمیونٹی ہے وہ ٹیکس نیٹورک کو دیکھتے ہیں کہ نئے ٹیکسیں کیا آ رہے ہیں یا ٹیکس بیس کو بڑھایا جا رہا ہے یا ٹیکسوں کی شروع کو بڑھایا جا رہا ہے ہر بجٹ کے اندر یہ کھا جاتا ہے ٹیکس فری بجٹ ہے لیکن ٹیکس ضرور ہوتے ہیں ہر سال جو ٹیکس معاصل کا حدف ہے وہ پچھلے سال کے نصف زیادہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ٹیکسوں کا حجم جو بڑھ رہا ہے وہ ٹیکس کدھر لگتے ہیں کیسے لگانے چاہیے اور کیا ہونا چاہیے اور بجٹ کے جو کی فیچرز ہیں وہ کیا ہوتے ہیں اور پیسوں کی تقسیم کیسے ہوتی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ بجٹ پیش ہونے تک جو بجٹ کے مختلف elements ہوتے ہیں مختلف sectors ہوتے ہیں کہ ہم one by one ان کے اوپر آپ سے بات چیت کریں اور کچھ experts کو بھی اس debate میں شامل کریں آج ہم صرف آپ کو یہ بتا دیں گے کہ بجٹ کا جو مجموعی حجم ہے اس کے اندر یا جو وفاقی حکومت اخراجات کرتی ہے اس کے اندر کس کس شعبے کا کتنا کتنا حصہ ہوتا ہے اور کون کون سا شعبہ جو ہے کہ وہ اس ساری معاشی بوجھ میں جو ہے کتنا اپنا حصہ ڈال رہا ہے پاکستان کا جو دوزار انیس بیس کا جو بجٹ تھا دوزار بیس ایس کا وہ تقریباً سات ہزار ایک سو اٹھتیس ارب جو اس کا جو اخراجات کا تخمینہ جو لگائے گا تھا وہ اتنا تھا اور اس میں سے جو اخراجات جاریہ کرنٹ ایکسپنڈیچر جو ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کو چلانے کے لیے تنخائم پنشن اور باقی جتنے بھی جو روزمرہ کے خلاجات ہیں وہ ایٹی نائن پرسنٹ ہے وہ اب اندازہ لگا لیں کہ جو کرنٹ ایکسپنڈیچر ہیں وہ ایٹی نائن پرسنٹ جاتے ہیں اب سات ہزار ایک سو اٹھتیس ارب میں سے پچھلے سال جو ہے کہ جو روان مالی سال ہے اس میں چھ ہزار تین سو چونسٹھ ارب روپے کرنٹ ایکسپنڈیچر کے لیے رکھے گئے تھے اور جو ڈیویلپمنٹ بجٹ تھا وہ محض کچھ ساڑھے چھے سے سات سو ارب کے درمیان تھا جو تقریباً نو سے دس پرسنٹ آپ کہہ لیں مجموعی بجٹ کا ڈیویلپمنٹ سیکٹر وہ ہوتا ہے جو کسی بھی ملک کی معیشت میں یا روزگار کی مواقع پیدا کرتا ہے یا جو بنیادی سہولتیں ہیں عوام کو وہ فرام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر زیادہ فنڈ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن پاکستان میں زیادہ جو ہے وہ ایکسپنڈیچر وہ گورنمنٹ کے آپریشن چلانے پر ہیں اور جو ڈیویلپمنٹ بجٹ ہے وہ تقریباً آپ نو سے دس پرسنٹ کہہ لیں پھر کرنٹ ایکسپنڈیچر کے اندر آپ دیکھیں کہ بہتا انٹرسٹنگ فیگر ہیں یہ بھی جو اس سال ہمیں تقریباً یہ ریشو ہر سال ایسی ہی ہوتی ہے ہم سب سے زیادہ پیسے جو حکومت پاکستان ہے وہ جس پر خرچ کرتی ہے وہ جو ہم کرزے لیتے ہیں ان کرزوں کی سود کی ادائی دے کرزوں کی اصل مد کی طرف میں نہیں آ رہا ابھی صرف کرزوں کی جو سود کی مد میں ہم پیسے ادا کرتے ہیں ان کا حجم چالیس سے بیالیس پرسنٹ ہوتا ہے حضرت اب آپ یہ دیکھ لیں ون تھرڈ سے زیادہ جو ہم پیسے ہیں اس سال جو ہے دو ہزار نو سو چھیلیس عرب روپے صرف ہم کرزوں کے سود پر ادا کریں گے اور اس کے بعد جو دوسرا بڑا خرچہ ہوتا ہے وہ ہمارا دفاعی ضروریات ہے ملک کی اس کی اوپر خرچ ہوتا ہے وہ اٹھارہ فیصد ہے اکثر جو پلٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں اس میں کہا جاتا ہے جی کہ یہ ملک کا ستر فیصد ہم دفاع پر خرچ کرتے ہیں یا دفاع جو ہے ہمارا ستر فیصد کھا جاتا ہے تو باقی کیا بچتا ہے وہ ستر فیصد نہیں پچھلے چند سالوں میں یہ ستر نہیں سیونٹین تھا شاید کسی سننے میں گلتی ہوئی اور سیونٹین کو انہوں نے سیونٹی سمجھا اور ستر کو ستر کہنا شروع کر دیا یہ تقریبا اٹھارہ پرسنٹ ہمارا جو بجٹ ہے وہ دفاع کی مد میں جاتا ہے اور جو پینشن ہے جو سرکاری ملازمین جو ریٹائر ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے بعد ان کی فلاویے بود کی اوپر جو خرچ ہوتا ہے وہ تقریباً ساڑھے چھے سے سات فیصد اس سال وہ تقریباً پونے پانچ سو ارب روپے ہے چار سو ستر یا چار سو پچتر ارب روپے جو ہے کہ اس کی پر خرچ ہوئے ہیں اور جو سبسڈی کی مد میں جو کہیں بجلی کی قیمتوں میں کہیں گیس کی قیمتوں میں کہیں خاد میں کہیں باقی معاملات میں جو سبسڈیز دی جاتی ہیں وہ اس سال دو سو نو ارب تھی جو مجموعی اخراجات کا تین پرسنٹ بنتا ہے اب یہ سبسڈیز ہمیں کیوں دینی پڑتی ہے اور بالخصوص بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے بات ہم کرنا چاہیں گے کہ بجلی ہم نے جب بہت زیادہ کرائیسز آیا بجلی کی پیداوار کم تھی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی پیچھلی ایک دہائی میں تو ہم نے بہت جلد بازی میں بہت سے آئی پی پیز سے ایسے معایدے کیے جو کہیں بھی پرچلی پریکٹیگیبر نہیں ہیں کابل عمل نہیں ہیں ہم نے یہ معایدے کیے کہ ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں ہر صورت میں ایک خاص مد میں جو پیسے رکھیں گے جی اتنے پیسے جو ہے کہ ہم ان پاور پلانٹس کو ادا کرتے رہیں گے ان معایدوں کے نتیجے میں اس وقت جو پاکستان کو ان بجلی پیدا کرنے والے منصوبوں کو جو ادائیگیاں کرنی پڑ رہی ہیں ان کی مالیت اس وقت جو ہے وہ نو سو ارب روپے ہے حکومت پاکستان نے جو بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کو دینے ہیں اور ابھی دوسرا جو ہے بڑا اس فیکٹر اس کے اندر لائن لائسز ہوتا ہے کہ بہت سی ہماری جو ٹرانسمیشن لائنز ہیں یا بجلی چوری ہے وہ ایک زمانے میں بیس سے پچیس فیصد تک چلی گئی تھی لیکن اب وہ کم ہوتی ہوتی پشلے ادوار میں بیس پہ کافی کام کیا گیا تھا اب وہ ستنہ شہری آٹھ فیصد پھر بھی بہت زیادہ ہے اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے ریکاوری کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور پھر اگر ہم دیکھیں اپنی پی آئی اے کی حالت دیکھیں تو اب اس کا آپریشنل خسارہ پاکستان کی بدقسمتی دیکھئے کہ جن سیاستدانوں نے پی آئی اے میں ایز اے ایم ڈی یا چیئر مین خدمات سے نجام دی انہوں نے اپنی ائر لائنز قائم کر لی اور وہ ائر لائنز ان کو کما کے دے رہی ہیں پروفٹ کے اندر ہیں لیکن جو قومی ائر لائن ہے وہ ہماری جو آپریشنل لازت تھا اس کا وہ پچاس ارب سے زیادہ تھا جو ریسنٹی لیٹس جو فگر تھے اس میں ستاون ارب روپیہ کہا گیا جو اتنا تھا لیکن ابھی پچھلے ایک سال سے جو اس کے اندر پی آئی اے کے اندر ری سٹرکشرنگ کی گئی ری فارمز لائن گئی تو ابھی وہ جو آپریشنل لازت ہے وہ تو کم ہو کے ایک ارب پر آ گیا ہے ابھی بھی ایک ارب روپیہ اس کو خسارہ ہے پی آئی اے کو لیکن جو اس کی کرزوں کی مالیت ہے جو کرزوں کے پیسے ہیں جو مکروز ہیں وہ مالیت بہت زیادہ ہے وہ ہمیں ادا کرنی ہے دنیا کے اندر سب سے جو این ایفیشنٹ ائر لائن ہے وہ پی آئی اے ہے اس میں ایک جہاز کے لیے اگر ریشو ہوتا ہے دنیا بھر میں ائر کرافٹ کا کیچر ایک دو چیزیں گینی جاتی ہیں ایک ہوتا ہے کہ پر پیسنجر کیا آپ کا سٹاف ریشو ہے اور پر ائر کرافٹ جو ہے ائر کرافٹ کے اگر حساب سے ہم دیکھیں تو پاکستان میں ساڑھے چار سو ملازمین ایک جہاز کے لیے ہیں جہاز کو چلانے کے لیے دیفنیٹلی آپ کو ایک پائلٹ ایک کو پائلٹ اس کی ائر ہوسٹسز اور جو سٹاف ہوتا ہے میز بانی کا وہ ہوتا ہے پھر آپ کی لوجسٹک جو کارگو کا سمان آنا لے کے جانا اور ٹکٹنگ ڈیزرویشن یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہیں تو دنیا میں جو ہے کہ یہ تعداد تھوڑی ہے بہت ہمارے ہاں یہ ساڑھے چار سو ہے جو بہت زیادہ ہے تو اب ہمیں بعض تلق ڈیسینس بھی لینے پڑیں گے تو اب جب بجٹ بنایا جا رہا ہے اس میں ہم ابھی اخراجات کی بات کر رہے تھے اب ہم اس خرچے کو پورا کرنے کے لیے پیسے لاتے کہاں سے ہیں تو ہمارا سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ ٹوٹل ہمارا ٹیکس ریونی جو پاکستان سے اندر سے جنریٹ ہوتا ہے وہ ٹوٹل بجٹ کا سیونٹی پرسنٹ ہے تو تھرٹی پرسنٹ ہمیں ہر حالت میں لون لینا ہی پڑتا ہے خواہ وہ ہم اندرونے ملک بینکوں سے لیں کمرشل بینکوں سے لیں سٹیٹ بینک سے لیں کرنسی نوٹ چھاپیں یا ہمیں بیرونے جو ورلڈ بینک ہے آئی ایم ایف ہے ان سے بھی ہم یا جو دو سنوالک ہے ان سے ہم لون لیتے ہیں یا بجٹری سپورٹ کے ادمے میں پیسے ملتے ہیں تو وہ ہمارے آدمی 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 ہوتے ہیں اب اس گیاب کو تھرٹی پرسنٹ گیاب کو فل کرنے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے جو آلڈی ٹیکس اگزسٹ کر رہے ہیں ان کی شہرہ بڑھا دیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو ٹیکس نیٹ ہے اس کے اندر نئے سیکٹرز کو لے کریں جن کے اندر پوٹینشل ہے پیسہ ہے جہاں پر پڑا ہوا تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے جو نئے سیکٹرز کو جس تیزی کے ساتھ لانا چاہیے تھا اس کی رفتار بہت سوستا ہے ماضی میں بھی سروسز سیکٹر ہے ریال سریٹس یا باقی اور کی ایسے ایریاز ہیں جن کو لانے ہی کوشش کی مل گیر ہڑتالیں بھی ہوئی تاجروں نے بھی ہڑتال کیا اور پھر جو مختلف سیکٹرز والے ہیں سروسز سیکٹرز والے ہیں انہوں نے بھی ہڑتالیں بھی رہا کی تو حکومت پلٹیکلی پریشر میں آجاتی ہیں اور پھر نہیں کرتی لیکن ہمیں یہ کام کرنا بڑے گا ادھر وائز جو ہمارا کرزوں کا بوجھ ہے وہ بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا تو ابھی بھی حکومت جو ہے کہ جب اگلے سال کا پجر بنا رہی ہوگی آئی ایم ایف کو حکومت پاکستان نے اگرچہ یہ کمیٹمنٹ دی ہے کہ جو ہمارا ٹیکس ریونیو ٹارگیٹ ہے وہ مجودہ سے ون ٹریلین ایک ہزار ارب جو ہے وہ زیادہ ہوگا لیکن یہ کہاں سے پورا کریں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اگرچہ جو ابھی بجٹری فریمبرگ کی حوالے سے جو ریسنٹلی ایکنامک ایڈوائزری کونسل کی میٹنگ ہوئی تھی پرائم انسٹ نے چیئر کی تھی اس پر انکھا کہ آپ ٹیکسوں کی شرح یعنی ٹیکس لگانے کی بجائے ٹیکس بیس کو ایکسپینڈ کریں اور عوام کی اوپر مزید بوجھ نہ ڈالیں لیکن یہ ہدایت ان کی کارگر ثابت نہیں ہوگی کیونکہ ابھی جو پلٹیکل ویل چاہیے ہوتی ہے نئے سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے وہ میرے حیل ایپ اتنی مضبوط نہیں ہے اور شوقت ترین صاحب کو ماضی میں بھی لوگوں نے دیکھا ہوئے وہ شاید وہ مقاصد پورے نہ کر سکے جو پرائم انسٹر کہہ رہے ہیں ٹیکسوں کی کچھ شرح انکریز ہو سکتی ہے کچھ ٹیکس نیٹ میں مزید سیکٹرز آ سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا جو سوچا جا رہا ہے بوجھ عوام کی اوپر نہ ڈالے عوام کی اوپر یقین ان بوجھ ڈالے گا اس کے لیے ہمیں یہ ضرور کرنا ہوگا کہ جو وہ سیکٹر جو پٹینشل سیکٹر ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لائے جائے اور دوسرا جو معیشت کی ڈاکومنٹیشن ہے وہ کی جائے کہ اگر وہ نہ کی گئی تو اس سے بھی معیشت کو بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں اور بہت سی ٹیکسیوری بھی ہوتی ہے اور اس سے جو قومی معیشت کے ساتھ جو عوام یا فلا کے لیے جہاں پیسہ خرچ کرنا چاہیے وہاں کے لیے فانڈنی نکل سکتے ہیں تعلیم اور سید جو ہے وہ اس کی شرح ہماری آخرتے میں دیگر ممالک کی نسبت بہت کم ہے بدتر صورتحال ہے ہمیں تعلیم اور سید کے شعور میں زیادہ فوکس کرنا ہوگا اور وہ اسی وقت ہو سکے گا جب ہم یہ اخراجات جاریہ میں کمی لے کر آئیں گے ہم اپنی جو سبسیڈیز ہیں یا اپنی جو وہ کارپریشنز ہیں جو اربورویہ کے خسارے میں اور ہم مسلسل وہ خسارہ برداشت کر رہے ہیں ان کے خساروں کو ختم کرنا ہوگا اور وہ پیسہ جو ہے کہ ہمیں تعلیم اور صحت میں لگانا ہوگا ہمیں تعلیم اور صحت میں لگا